بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رجب المرجب جو اسلام کا بہت ہی اہم مہینہ ہے جس کے متعلق قرآن حکیم نے فرمایا منہا اربعتن خرم یہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو خرمت والے مہینے کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اس لئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شہبان اور رجب میں رکھے ہیں یہ ان چار مہینوں میں شامل ہیں جن کو خرمت والے مہینے کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رجب کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آئے تو یہ وظیفہ شروع کر دیں اور تین دن تک لگتار اس کو پھریں وظیفہ ہے سورہ کوسر کی پہلی آیت جو کوئی یہ چاہتا ہو اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہو اور رزق مجھے کسرت کے ساتھ ملے پورا سال اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں نعمت دولت رزق عطا فرمائے تمام ضروریات پوری ہوں اپنی اپنے گھر والوں کی تمام خواہشات پوری کر سکے تو وہ رجب کی پہلی دوسری تیسری تاریخ کو سورہ کوسر کی پہلی آیت کو صرف ستر بار پڑھے اور ستر بار پڑھنے کے بعد تین مرتبہ یہ کہے یعنی یہ چار مہینے قرمت والے ہیں اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں اللہ پاک اس کو رزق وسیع عطا فرمائے گا اور وسیع نعمتوں سے نبازے گا اور ہر خیر خصیر دے گا تو چاند نظر آنے کے بعد پہلی تاریخ کو اور پھر دوسرے دن بھی مغرب کے بعد اور ایسے ہی تیسرے دن بھی مغرب کے بعد یہ پہلی دعا کریں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے ہماری پریشانیاں دور فرمائے کوشش کریں کہ اس عمل کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے ہمیں اجازت دلیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ